نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رجب کا چاند دیکھا تو برکتوں والی دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب بن شعبان وبلغ لا فی رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اسی ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں اور ایک انعام امسائب نسبت لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ خواجہ اجمیر خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کے نور سے توحید کے نور سے ہندووں کے سینوں کو روشن کیا خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ویسان بھی ہے چھے رجب شریف اعتمام کے ساتھ آپ کے یوم ویسان کے موقع پر تقریبات مکمل کریں اور تقریبات کا اعتمام کریں اور ان تقریبات میں رب رسول کا ذکر ہو حضور کی وارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج اور خواجہ اجمیر کی وارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کیا جائے ذرات محترم خواجہ اجمیر خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری وہ عظیم المرتبت حضور کے نائب ہیں سید زادے ہیں نائب رسول ہیں آپ اپنے شیح کی صحبت میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں روایات میں آتا ہے کہ سانٹھ برس اپنے شیح عثمان حارونی کی خدمت و معیت میں رب کائنات کے گر میں حاضری ہوئی توافہ کعبہ کا شرف نصیب ہوا آپ کا اپنے شیح کی بارگاہ میں عدب و اعترام کا یہ عالم ہے کہ سفر میں جب ہوتے تو آپ اپنے سر پر آگ اٹھا کر انگیٹھی میں آگ ڈال کے گرم پانی کا اعتمام ساتھ رکھتے کہ جب میرے شیح کو وضو کی حاجت ہوگی آپ وضو فرمائیں گے تو میں ان کو گرم پانی پیش کروں گا تو خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری اپنے شیح کی بارگاہ میں عدب و اعترام اور تعظیم کے ساتھ ساٹھ برس گزارتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب بیس برس مکمل ہوگے تو مجھے میرے شیخ نے توافع کعبہ کے بعد حرم کی سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پھر رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا اور میرے لئے دعا کی مجھے اللہ نے قبول کیا اور پھر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اجازت سے میں ہندوستان میں آتر بیٹھا اور ہندوستان جو ہندووں کا گھڑ تھا وہاں بیٹھ کر آج سے نو سو سال قبل اسلام کے نور سے لوگوں کے سینوں کو مرور کیا یہ حدیث کی کتابیں جو برے صغیر میں کتاب کی شکل کے اندر دو سو سال پہلے آئیں اور مدرس سے ڈیڑھ سو سال پہلے آئے مدرسہ ڈیڑھ سو سال پہلے ہے اور احادیث کی کتابیں بخاری و مسلم کتاب کی شکل میں برے صغیر ہندوستان میں دو سو سال پہلے آئیں لیکن اللہ کے محبوبوں کا کام دیکھیں کہ وہ نو سو سال پہلے بھی اسی ہندوستان میں اسلام کا نور لوگوں کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں مہیندین چشتی اجمیری کی مجلس میں جو بھی آتا وہ کلمہ پڑھ کے سلا جاتا نوے نوے ہزار ہندو ایک ایک مجلس میں مسلمان ہوتے تھے اور وہ عجی پال جو ہندو جوگی تھا آج بھی مہیندین چشتی اجمیری کے خلافہ کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ جادو کے کرش میں دکھانے والا پورے ہندوستان پر اپنا روبو تبدہ رکھنے والا جادو گرد عجی پالوی مہیندین چشتی اجمیری کے سینے سے نور حاصل کرنے کے بعد آپ کے خلافہ کی لسٹ میں آج بھی اس کا نام نظر آ رہا ہے پتہکل بخاری اور مسلم کی شکل نے اسلام دو سو سال پہلے ہندوستان میں آیا مدارس سے دینیا کی شکل میں ڈیڑھ سو سال پہلے اسلام کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا مگر صوفیاء اکرام کے آستانوں سے اسلام کا نور ہندوستان میں نو سو سال پہلے نظر آ رہا ہے صوفیاء نے اسلام کی خدمت کی ہے اور پر صغیر ہندوستان اور دنیا بر میں اپنے کردار و اخلاق سے اسلام بھیلایا ہے اور حوالی اجمیر سمیت دیگر اولیاء کاملین کے آستانیں جو رشد و ہدایت کے مراکز ہیں ان میں جب بھی کوئی بندہ خیرات لینے کے لیے جاتا رسول کریم کے فرامین اور احادیث طیبہ سنتا وہ گروہ میں آتے تو سرکار دو عالم خواب میں زیارت کروا کے کہتے جو حدیث سن کے آئے ہو یہ صحیح حدیث ہے یہ میرا ہی فرمان ہے یہ آٹھ سو نو سو سال اور ہزار سال پہلے کی بات ہے دوستان محترم لہذا ہمیں صوفیاء کاملین کا دامن پکڑ کر اسلام کا نور لوگوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے